بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود السلام اخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی تو چلتے ہیں ناظرین ٹاپے کی طرف سالسلی صاحب اٹک سے جس طرح سے ہارے ہیں تو سالسلی صاحب نے تو ایک قسم کا یعنی بڑے پن کا مزہرہ کیا ہے یعنی ایک لیڈر ہے ایک شخص سے اسے اپنی سیٹ کی لالچ نہیں آپ دیکھیں کہ مکم کو جیس طرح سے سیٹیں کراچی میں نواز ہی گئی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہمارے کیری ڈیٹ ختم ہو گئے لیکن آپ نے ہمیں سیٹیں زیادی دے دیئے یار کتنی کتنی خدا کا جو ہے نا ان کے اوپر عذاب بھی نازل نہیں ہوتا جو لوگ بیٹے ہوئے سیٹیں باندھ رہے ہیں اور قرآن کی بڑی بڑی آیاتیں بھی پڑھ کے جو نا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان آیت میں یہ لفظ لکھا ہوئے فلان آیت میں یہ لفظ لکھا ہوئے فلان آیت جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا وہ بڑی بڑی وہ صحب جو ہے تقریب نہیں کرتے ہیں وہ آپ سمجھ دے رہے ہوں گے جس جانب جو ہے نا وہ میں اشارہ کروں وہ کہتے ہیں بھی تے کہ شوشل ویڈیو یہ شیطانی کا میں یہ سب کچھ تو ایم کے ہم نے کہا کہ صاحب جی ہمارے اتنی کینڈیٹ نہیں ہے کراچی کے اندر جتنے ہمیں آپ نے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں دے دی ہیں یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں تو ابھی اٹک اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایمان تہر صاحبہ کے ایک ویڈیو کلے بھی سامنے ہے جس میں وہ ڈٹ گئی ہیں اور انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر سنسکیں گے چینل پر نیت اس کو لاکھ میں سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ناظرین اٹک کے اندر اس وقت جو حالات وہ کافی خراب ہیں اور کل کا جو دن ہے وہ بھی انتائی اہمیت کا حمل ہے اس کی رزن اس کی وجہ اس کی یہی ہے کہ ایمان تہر صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ہزاروں لوگوں کے امراء وہاں پر موجود ہے یعنی سعاد حسین ڈریجی صاحب کو اور ایمان تہر صاحبہ کو ان کا مقابلہ جو تھا وہ آپس میں بہت تھی ایسا سمجھ لیں کہ ٹاف مقابلہ تھا سعاد حسین ڈریجی صاحب ان سے آگے تھے لیکن یعنی زیادہ آگے نہیں تھے یعنی پانچ سے سات ہزار کی جو تھی وہ لیڈ تھی دس ہزار بھی لیڈ ہوئی اتنی ہوئی اور ان کے پیچھے جو ملک سلیم مجہد صاحب تھے وہ کافی پیچھے تھے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیچھے چلتے 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 ایسا جو ہے نا وہ چھلانگ لگاتے ہیں جیسے ہم نے بچپن میں ایک خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑی کہ جو خرگوش تھا وہ ایک درہت آتا ہے اس کے سائے کی نیزے سو جاتا ہے جب وہ سوتا ہے تو کچھوہ جب میں وہ ایستا ایستا چلتے چلتے آگے نکل جاتا ہے تو سلیم مجہد صاحب جاتے یہ وہی کچھوہ صاحب ہے تمہیں اور یہ پیچھے چلتے 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 سب سے آگے نکل گئے اور اس طرح سے ایمان تہر صاحبہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی صلح یہاں سے نہیں ہٹیں گی جب تک ان کو ریزلٹ نہیں ملے گا انہوں نے یہ دعا کے کہ سعاد ریدی صاحب اور ہم جیت چکے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں وہ آپ پہلے ان کے یہ ویڈیو پلیپ سنیں جو انہوں نے بیس کی کہ وہ پہلے اس کے بارباد میں بات کرتے ہیں نہیں کہ وہ یہاں پہ ہے یہ نہیں ہے ان کا کام ہے یہاں پہ ایک سکت آئینی طور پہ ان کی جو ذمہ واری ہے ان کا کام اٹک میں بیٹھنا نہیں ہے ان کا کام ہے یہاں بیٹھنا تو ان کو کہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں تو ناظرین یہ تھا ایمان تہر سہبہ کا ایم ترین ویڈیو پیغام جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق میں بھی جیت چکی ہوں اور سعید ریزی صاحب بھی جیت چکے ہیں وہ کیسے میں آپ کو یہ بھی سمجھا ہوں وہ سے لوگ ہیں وہ کنفیون کے شکار یہ کیسے کہ وہ بھی جیت گی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دونوں جیت چکے ہیں جہ صاحب سے جن کو آگے کیا گیا اٹک کے اندر سعید صاحب کو بھی ہرا کر اور ایمان تہر سہبہ یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمارا دو یعنی سعید ریزی صاحب اور میرا مقابلہ تھا اور ہم دونوں کو پیچھے دھکیلا گیا اور اس کو آگے دھکیلا گیا کہ اس کو اس نواز شریف کے چمچے کو اٹک کے اندر اور یہ کیسے ہوا ہے اور اس کیسے کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی چھلانگ لگائی اس کچھوے نے اور وہ کچھوہ آگے چل گیا تو یہ اس طرح سے گیم جنب آپ نہیں بنے گی ایمان تہر سعبہ کو آپ کی اختلاف ہوں گے پی ٹی ایسے ہوں لاکھ اختلاف ہوں آپ رکھیں لیکن جو حق لینے کے لیے وہ ڈٹی ہوئی ہیں نا اس چیز کو کہتے ہیں کہ حق لینا اور وہ حق لے بھی رہی ہیں اور وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے مغرب کا ٹیم کو خواتین کے اوپر جنے وہ لاٹھی چارج بھی ہوا ہے اور ان کی والدہ سبب بھی ان کے ساتھ ہے تو یار اس طرح سے جب آپ کارنامہ کو سر انجام دیں گے تو اس وقت آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی تھوڑا ڈرے گا آپ لوگوں کا ووٹ کھاتے ہوئے اس سے بھی خوف آئے گا کہ یار یہ ہم جو کارنامہ سر انجام دیں یہ ہمارے گلے میں الٹا پار سکتا ہے اور ایمان تہر سہبہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے وہاں پر اور ان کو سرانہ چاہیے جس طرح سے انہوں نے وہاں پر یہ جو فائٹ بائک کیا ہے یہ جو انہوں نے وہاں پر ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں اس چیز کو سرانہ چاہیے ان کی حمد کو آپ جو ہے نا وہ دار دیں کہ لاٹھی چارج ہوا جو کچھ اور انہوں نے کال کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ وہاں پر موجود رہیں گی اور فارم جو فورٹی فائیو اس کے ذریعے وہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے اس طرح سے انہوں نے کہا اور دوسرے انہوں نے افیسر کو کہا کہ یہ جو سامنے افیسر صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہ جو پولیس والا تھا کہ آپ کا آرو کہاں آرو آفیس کے اندر جو کام کرنے والا انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھیں وہ بیچارہ باگ گیا ہے کیوں باگ گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایجنسیوں کے لوگ آئے تھے وہاں پر اور آ کر انہوں نے موں کے اوپر جو تھپڑوں کی بارش کی تھی افیسر کے اوپر وہ بیچارے دار کے بھاگ گئے ہیں اپنی عزت بچا کر اپنی جان بچا کر کہ کہیں ہمارے اوپر جو نہ وہ یہ تشدر یہ ظلم نہ ہو تو یہ وہ ناظرین اس وقت کسی سیچویشن بنی ہوئی ہے اٹک کے اندر اٹک کے اندر جو حالات ہیں وہ کافی کافی جو ہے نہ وہ خراب ہے کیوں کیونکہ اٹک کی جو پبلک ہے جو وہاں کی عوام ہے جو پیپل ہیں وہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ریزلٹ ایک طرف سے تحریک لفعہ پاکستان کے کارکن بھی وہاں پر موجود ہیں دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور جو شخص جیت چکا ہے جس کو جتوائے گئے وہ اپنا جشن منایا رہا ہے اپنے ڈیرے کے اوپر ڈول باجریں سب کچھ ہو رہے تو کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسری نمبر پر اس چیز کو عدالت کے اندر بھی چیلنج کرنے کا کھا گئے یاد رکھئے کہ اگر یہ چیزیں عدالت کے اندر یہ کرتے ہیں چیلنج تو اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں اور یہ عدالتیں ایسے سمجھ لیں کہ یہ وہ عدالتیں ہیں جو گنہگار کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ کیا کرتی ہیں بے گناہ قرار دے دیتی ہیں اور جو بے گناہ ہوتے ہیں اس کو گنہگار قرار دے دیتی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈیا یہ امریکہ اور برطانی کے اشاروں پر چل کر فیصلے دینے والی کیونکہ ان کے اندر جو بیٹھ ہوئے لوگ ہیں یہ وہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر اس ملک کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں پھر یہاں سے وہ ریٹیر ہو کر آگے جاتے ہیں اور آگے اپنا جو کارنامہ ہے وہ سر انجام دے دیں تو یہ ناظرین تمام چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر ان چیزوں کو ایک ہی طریقہ رکھنے کا کہ آپ انصاف فرام کریں جب آپ انصاف فرام کریں گے لوگوں کو انصاف دیں گے لوگ بھی مطمئن ہوں گے اور آپ کی جو عزت ہے آپ کا جو مرال ہے وہ بھی بلان دوں گا اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ گھنڈا گھنڈی ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ گھنڈا گھنڈی کارہن کی گھنڈا گھنڈی کو جو لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہیں وہ چاہے نون لیگ کے ہیں سوری نون لیگ کا نام تیل پی کے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ایک ہسٹری تاریخ جو ہے اس کو یاد رکھے گی تاریخ کے اندر ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور نہ ہی تاریخ ان چیزوں کو کبھی ماف کرے گی تو اس حوالے سے پی ٹی کے کارکن ہوگئے یا ٹیل پی کے کارکن ہوگئے گراؤنڈ کے مدیجے اس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ کام بھی ان کی گواہی دے رہے گی یار واقعی ان لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے کافی فائٹ کیا یہ لوگ لڑے ہیں اور لڑ کر جانے یہ لوگ ہارے ہیں اس طرح سے نہیں کہ آپ سسٹم بٹھائیں آپ نواز شریف کو اکیلا چھوڑیں اور اسے کہیں کہ بھائی آؤ اور آ کر آپ کیا کرو کہ تھوڑی فائٹ کر کے دکھاؤ کس طرح سے الیکشن جو رہا وہ جیتے جاتے ہیں تو نواز شریف کسی بھی صورت کسی بھی صورت نواز شریف الیکشن نہیں جی سکتا کیوں کیونکہ وہ بوٹ پالچ کر کے آ رہا ہے اور اس کی بیٹی بھی بوٹ پالچ کر کے آ رہا ہے تو یہ وہ گنڈا گھردی ہے اور اس گنڈا گھردی کے اوپر جو انا ان کو جیتوائے جا رہا ہے اور آگے لائے جا رہا ہے اور اس چیز کی مضمت کرنے چاہیے اور انصاف کا جو دروازیں وہ کھلے رکھنے چاہیے یہ تین آرین اہم تین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے ہیں اپنا خیار کیے گا اور مجھے تو ہمیں یادر کیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ